وہ ریپ کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ پھر عدالت سے رہا ہوا سولہ ہو گئی پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا آٹھ مقدمات میں وہ مطلوب ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان کو زندہ رکھا جائے اور وہ موت کو ترسیں اگر ہم آج یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ تو جانوروں کو بلیوں تک کو نہیں بخشا گیا بچے یا بچیاں کسی ٹائم پہ بھی نکلیں وہ محفوظ ہوں اور ان کی حفاظت کے لیے سارے انتظامات کیے جائیں یہ موٹر وے پہ واقعہ ہوئے موٹر وے پہ اس کو پھنسی دینی چاہیے نو سبتمبر کی رات کو ایک واقعہ پیش آتا ہے خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے دوسرے مقام پہ جانے کے لیے موٹر وے پہ مبینہ طور پر اس کا پیٹرل ختم ہوتا ہے یہ جو بھی وجہ بنتی ہے اور اس کے بعد وہ ہینیس کرائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسانیت شرمندہ ہے خاص طور پر مرد کیومنیٹی شرمندہ ہے کہ اس طرح کے مرد بھی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جو کہ بچوں کے سامنے کسی خاتون کا اس طرح سے ریپ کرتے ہیں اس کے بعد تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے ڈی این ای میچ کر گئے پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے اور قریب ترین ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ کی اس سارے سانہے کے بارے میں بطور مرد کیا رائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا علمی اور سانہہ ہے لیکن میں یہ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اگر آپ قصور سے زینب کیس کو لے لیں اسی طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پتوں کی کوڑرا داکیشن میں چار بچے بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں زندہ دفن کر دیا گیا اسی طرح اور ہزاروں واقعات ہیں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک سال میں تقریباً تیرہ سو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں یہاں پر تو خواتین رپورٹ ہی نہیں کرتی اور جو شرفہ ہیں متوسط طبقے کے لوگ ہیں غریب ہیں وہ تو تھانے تک رسائیہ اصل نہیں کر سکتے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ بالکل یہ ایک علمیہ ہے لیکن اصل علمیہ یہ ہے کہ ابھی کل آئی جی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک عابد علی جو بہاول نگر کا ہے اور وہ جو ہے وہ ملزم ہے جس کا ڈی این اے میچ ہوا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ماں اور بیٹی کو فوٹا باس میں وہ ریب کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ پھر عدالت سے رہا ہوا سولہ ہو گئی پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا آٹھ مقدمات میں وہ مطلوب ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے قانون میں ایسا سکم مجود ہے عدالت میں پولیس میں کہ مجرم دندناتے پھر رہے ہیں پبلیکلی ہینگنگ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ ملک میں بہت زیادہ اپینین کا ایک ڈیفرنس ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سلوشن ہی نہیں ہے اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے اسلام علیکم پہلے تو آپ لوگوں کو شکریہ کہ آپ لوگوں کو بھی آ جائے دوسرا یہ کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس اسلام کی بھی ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی اسی چیزیں اسی طرح کی سزائیں ہیں تاکہ وہ سمبولک رپیزنٹیشن جو کریں اگر ہم آج یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ تو جانوروں کو بلیوں تک کو نہیں بخشا گیا تو آپ کس طریقے سے جسٹیفائے کریں کہ اس طرح سے پہلے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ آتی ہے اس کے مجرم کو چھوڑ دیا گیا کل بھی پرٹیس ہوا تھا آج بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کا بنیادی مطالبہ کیا ہے اور اس پرٹیس سے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ ہماری سوسائیٹی کی یہ مجرورٹی آف دا مرد وہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں وہ اپنی سوچ بدلنے عورتوں کے بارے میں عورت کو کچھ کچھ مٹیریل نہ سمجھیں ان کو انسان سمجھے اور ان کو حراسہ نہ کریں اور ایون میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے بڑی ذمہ داری معاشرے میں حکومت کی تو ہے کہ وہ قانون سازی کریں اس طرح کی لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہم مردوں پر رائد ہوتی ہے کہ ہم سے عورتیں یہاں پر شعور کرنا ہے اپنے آپ کو تعلیمی آفتہ کرنا ہے اور اپنے یہاں پر جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے یہاں پر سیف ہماری مدلان ہے آپ کے خیال سے اگر یہ واقعہ کسی بڑے سیاستدان سرکاری افسر یا کسی بہت طاقتور شخص کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو کیا سیچویشن ایسی ہوتی جو کہ اب ہو رہی ہے دیکھیں سیچویشن تو شاید تھوڑی بہت ایسی ہی ہوتی وہ پکڑا جاتا دو دن چار دن بعد لیکن شاید پھر انصاف ہو رہا ہوتا لیکن آپ مجھے بتائیں پچھلے دنوں ایک ایم پی اے صاحب کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس نے تیز رفتار اپنی پجاروں سے انسپیکٹر کو کچلا اور آپ دیکھیں اس کی ویڈیو موجود ہے اور عدالہ نے یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے شرم کا مقام ہے عدالتوں کو بھی سوئینا پہے گا چیف جسٹس صاحب کل فرما رہے تھے کہ جی انصاف نظر نہیں آرہا پولیس کی لاپروائی ہے میں جسٹس صاحب سے پوچھتا ہوں کہ عدالتوں سے کیسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں یہ عدالتیں بھی اپنے گریبان میں جانگے پولیس والے بھی اپنے گریبان میں جانگے اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کالی بیڑوں کو پولیس سے نکالیں جو کی پی پی میں رفام کی تھی وہ رفامیان نظر کیوں نہیں آرہی تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب کو متوسط کے کوئی انصاف تم ملے گا جب اوپر کے عرباب اقتدار جو ہے وہ آنکھیں کھولیں گے اس طرح ہوتا وہ کیوں نکلی وہ نہیں نکلی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر اس چیز کا احساس نہیں کیا جارہا کہ چاہے بچے یا بچیاں کسی ٹائم پہ بھی نکلیں وہ محفوظ ہوں اور ان کی حفاظت کے لیے سارے انتظامات کیے جائیں اس کی بجائے اس طرح کی چیزیں کہہ کے تو زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو اور تمام متعلقہ داروں کو اور عوام کو سب کو مل جل کر ایک ایسی پولیسی بنانی چاہیے کہ یہاں پہ بچے بچیاں بڑے بڑے تمام لوگ جو ہیں وہ چاہے کسی ٹائم پہ بھی گھر سے نکلیں وہ محفوظ ہوں لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے جی عمر قید ہو گئی سزائے موت ہو گئی سال سال کیس نہیں لگتا ان کا اگر فوری انصاف ہو وقت پر ہو تو میں دعوے سے کہتا ہوں ایزے مرد میں جو آپ نے سوال کیا ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ فوری انصاف ملتا ہے یہ جو خاتون کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے یہ عورتوں مردوں حکومتوں عدالتوں وہ سب کے لیے شرم کا مقام ہے اور یہاں پہ اب فوری فوری انصاف کی زورت ہے اور اگر یہ اعلان گورنمنٹ اس موقع پہ کر دے کہ اس شخص کو سریام پھانسی دی جائے گی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ واپس ٹریک پہ آ جائیں گے اور اصل مدینہ کی ریاست پھر یہاں پہ نظر آئے گی جو موت ہے نا پاکستان میں وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو جب ایک ڈاکو دکیتی کرنے جاتا ہے چور سوری کرنے جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے مر بھی سکتا ہوں تو یہاں پہ موت کا لوگوں کو ڈاری نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان کو زندہ رکھا جائے اور وہ موت کو ترسیں ان کو اتنا ٹورچر کیا جائے کہ ان کو ایک ایسی جو ہے وہ بند دروازے میں رکھا جائے بند کمرے میں رکھا جائے جہاں پہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو اور وہاں پہ ان کے اوپر کبھی کچھ چیز چھوڑی جائے کبھی کوئی اور چیز چھوڑی جائے کہ وہ موت کو ترسیں وہ کہے کہ مجھے موت دے دو مرکو بگر اسے موت نہ دے جائے گورنمنٹ سے مطالبہ ہے عمران خان صاحب سے جو کہتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست بنانی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ جب تک ایسی سمبولک سزائیں نہیں دیں گے تو ایسا کس طریقے سے پوسیبل ہے کہ کیسے لوگ رکیں گے لوگوں کا مائنسٹ ایک در خوف کیسے پیدا ہمیں تو اسلام بھی در کے ذریعے بھی اور تعلیم کے ذریعے بھی ہم آویرنس کے لیے بھی نکلے ہیں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ رٹ قائم کرے ہیں اپنی گورنمنٹ کی یہ موٹر وے پہ واقعہ ہوا ہے موٹر وے پہ اس کو پھنسی دینی چاہیے آج بھی جو لوگ اکٹھے ہیں آپ کے سامنے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھنسی دی جائے اور یہ آج تک نہیں کوئی گورنمنٹ کر چکی پہلے نواز شیف تھے پھر زرداری تھے اور اب عمران خان صاحب ہیں یہ مسئلہ چھوڑنی پڑے گی ان کو سرعام لٹکانا پڑے گا جو بھی پکڑا جائے مجرم اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد قانون کی حکمرہ نہیں ہوگی ہو کیا رہا ہے لوگ پکڑے جاتے ہیں چیگوں پکار ہوتی ہے ایسی جلوس ہوتا ہے ایسے ہی آپ میڈیا کے لوگ کور کرتے ہیں اور وہ بات پھر دفن ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا ہمیں اور یہ مجودہ گورنمنٹ پہ اب بار ہے خدا کے لئے یہ مسئلہ نہ دیکھیں ان کو سرعام پھانسی پہ لٹکائیں